یہ واقعہ میں نے اپنے مولانا کا کئی جگہوں پہ سنایا تذکر اس لئے ضروری ہے تاکہ آپ کے دلوں میں ایمان تازہ ہو جائے ایک مرتبہ ہم اپنی خوشیوں میں اہل بیت کو یاد کرتے ہیں مجلسوں میں آتے ہیں اہل بیت کو یاد کرتے ہیں لیکن ایک مرتبہ اپنے شدائد میں اپنے مسائب میں اہل بیت کو یاد کرتے ہیں یہ وہ گھڑی ہوتی ہے کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے یہ بندہ اس مصیبت میں یاد کس کو کرتا ہے مدانا صاحب کہتے ہیں مجھے ایجنسیز نے پکڑ لیا کسی اور کنٹریز کے ایجنسیز تھی 65 دن مجھے کال گوٹڑی میں رکھا بے گناہ تھا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ لیا میرے پاؤںوں کو باندھ کے مجھے سیدھا لٹایا جاتا تھا اور جو میرے پاؤںوں کے تلوے ہیں وہاں بہت شدت سے مجھے مارا جاتا تھا کہ قبلہ بس شدت اتنی ہے آپ کو بتا دوں کہ اتنا شدت سے مارتے تھے میرے پاؤں سوچ جاتے تھے میرے ناخن وہاں سے نکل آتے تھے لیکن جب چونٹ لگتی تھی اور شدید تکلیف ہوتی تھی تو میری زبان سے ایک جملہ جاری ہوتا تھا یا زہرہ بی بی کو بلاتا تھا کہا پھر مارنے کے بعد تین تین گھنٹے مجھے اسی طرح اس حالت میں چھوڑ دیتے تھے کہتے ہیں مولانا اللہ گواہ ہے جب اس شدت میں بی بی کو پکارتا تھا یہ لوگ باہر چلے جاتے تھے یا زہرہ کہتا تھا میرے دونوں ہاتھوں کی کڑیاں کھل جاتی تھی جب تک وہ واپس آئے میں بیٹھ کے تھوڑا آرام کرتا تھا پھر آتے تھے پھر میں کڑیوں میں اپنے ہاتھوں کو ڈال لیتا تھا کہا کہ کافی دن گزر گئے بی بی کو پکارتا رہا پکارتا رہا لیکن کوئی فرج نہیں ہوا کہا ایام فاطمیہ قریب تھے اور تین دن باقی تھے بی بی کی شہادت میں میں اپنی کال کوٹھنی میں بیٹھ کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا سیدہ اتنی مصیبت میں میں نے آپ کو اتنا بلایا اگر آپ کی شہادت کے دن سے پہلے میں آزاد ہو گیا تو مجھے یقین ہو جائے گا میں آپ کا ہی شیعہ ہوں اور آپ مجھ سے راضی ہو لیکن بی بی اگر اس دنوں کے بعد گزر گئے اور آزاد نہ ہوا پس میں سمجھوں گا کہ مجھ میں قابلیت نہیں تھی آپ مجھ سے راضی نہیں ہو کہتا ہے رو رو کے مجھے نیند آ گئی ایک عجیب خواب دیکھتا ہوں کہ میں ایک جہاز میں ہوں اور ائرپورٹ پہ اترتا ہوں ایک بندہ مجھے ریشیو کرنے آتا ہے اپنے گھر لے جاتا ہے بستر پہ سلاتا ہے ایسی آن کرتا ہے ایک سفر کا منظر دیکھتا ہوں خواب کے عالم میں نیند سے اٹھتا ہوں سوچی رہا تھا کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے کہاں جا رہا تھا کس جہاز سے اتر رہا تھا کہتا ہے اتنے میں جو چھوٹی سی کال کو اٹھری تھی اس کی دیوار پر میں نے مڑ کے دیکھا دنیا کی خوبصورت ترین ہینڈ رائٹنگ میں کچھ لکھا ہوا تھا کہ قبلہ پچیس سال گزر گئے آج تک میں نے ایسی ہینڈ رائٹنگ پھر نہیں لے گی دیکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی اس کال کو اٹھری سے نکلنا چاہتا ہے بچنا چاہتا ہے وہ پانچ سو چالیس یا پینتیس مرتبہ یہ دعا پڑھے شفا مل جائے گی میں نے کہا دعا کیا تھی کہ قبلہ لکھا ہوا تھا اللہم انی اسالوکا بحق فاطمتہ کہ میں نے تصویر اٹھائی اور میں نے پانچ سو چالیس یا پینتیس مرتبہ پڑھا بس پڑھنا تھا ایک گھنٹے کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی میرا نام لیا اور کہا کہ آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے اور مجھے لیٹر دیا معذرت خواہی کی ہم نے بے جرم آپ کو پکڑا تھا آپ آزاد ہو کہ جیسے آزاد ہو آپ فوراں گھر گیا شہر میں اعلان کیا کہ تین دن میں سیدہ کی مجلس کرواؤں گا میں نے گھر کے دروازے کو پر بینر لگا ہے یہ مجلس وہ کروا رہا ہے جسے سیدہ نے آزاد کروایا ہے کہ یہ تعبیر تو ہو گئی کہ مولانا میں کراچی آیا کسی جاننے والے نے افریقہ سے فون کیا کہ ماہ مبارک میں آپ کو ہم افریقہ بلانا چاہتے ہیں یہ آپ کا ٹکٹ ہے یہ پیسے ہیں دو دن کے بعد آپ کی فلائٹ ہے کہ میں جہاز میں چڑھا اب جب افریقہ کے ائرپورٹ پہ اترا میں نے کہا یہ تو وہی ائرپورٹ ہے جو خواب میں سیدہ نے دکھایا تھا یہ تو وہی شخص ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ گھر اس کا تھا پر اس کو بتا میں رہا تھا کہ تیرے کمرے میں یہ یہ چیزیں ہیں کہ آج پچیس سال ہو گئے سیدہ نے وہاں سے اٹھا کر مجھے یہاں بھیجا تھا ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں پہ تصور بھی نہیں تھا کوئی حلویت کا نام لے گا لیکن آج افریقہ میں آپ جاؤ گے چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں پہ ہیلیکوپٹر سے لوگ وہاں جاتے ہیں پچیس لوگ ہیں امام برگہ بنا ہوا ہے اور افریقہ کے لوگ جناب سیدہ کا ماتم کر رہے ہیں جب تم مسئیبتوں میں ان کو بلاتے ہو وہ کہاں سے کہاں اٹھا کر تجھے بھیجتے ہیں کہ جاؤ اگر تم مسئیبت میں یہ تم میں برداشت تھی یہ قوت برداشت کی تھی کہ تم نے سیدہ کو یاد کیا حلویت کو یاد کیا اب ہم تمہیں ایک ڈیوٹی سونکتے ہیں کہ جا ہمارے دین اور مذہب کا مبلغ بن تو میرے عزیز صرف خوشیوں میں نہیں فرمایا شیعتنا خلقو ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا وَعُجِنُوا بِمَاءِ مُحَبَّتِنَا اور ان کی مٹی کو گوندا گیا ہماری محبت کے پانی سے یعنی اس وجود کے رگ رگ میں حلویت کی محبت ہے لیکن یہ محبت پریکٹیکلی نظر بھی آنی جائیے تو چب بھی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ تو میرے عزیز جناب السیدہ کو آواز دیا کرو موسیقی